بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کٹل مارکت کراچی اینڈ پاکستان یہ ٹوڈے تو بھائی آج جو ہے نا وہ یہ تیسری اپیسوڈ ہے ڈیلی ویلوکس کی جیسے میں بتاتا چلوں بھائی کنزیکیٹیو میں نہیں بنا پا رہا ہوں ڈیلی تو دیلی تو میں کوئی ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مطلب کانٹینٹ کے کس چیز کے اوپر ڈیلی بنا ہے تو میں سوزر ہوں ویکلی کا کوئی ساب کتاب پر رکھ لیتے ہیں ویکلی ویلوکس کا وہ سیٹ رہے گا لیکن ایک رکویس ہو آپ لوگ کی بہت تھی بھی فوڈ ویلوکس فوڈ ویلوکس فوڈ ویلوکس وہ آج ہم ٹرائے کر رہے ہیں آج یاسر بھائی اور زینال ورہ بھائی جو ہے وہ کوئی نور کیٹل فارم کی ٹیم جو ہے وہ آج آئی بھی ہے پہلے ہی لوگ ہمارے گھر آئے اس کے بعد ہم آگئے ہیں شاہد شنواری چلے بھائی یاسر بھائی دے رہے ہیں اور موبین چاہے ہیں وہ اپنی سیلوپیز لینے میں لگےesus برین مسالہ کا حساب ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے؟ برین مسالہ برین مسالہ ہے ہمارے زین بھائی کو تو انہوں نے زینہ برین مسالہ آرڈر کیا ہے یاسن بھائی نے کیا بولا ہے؟ یاسن بھائی نے چپلی کواب چپلی کواب چپلی کواب نان سوفٹ ہونا سب سے زیادہ جو؟ جو گارلک نان کر لیا ہے جب میں نے آرڈر کردی ہے مٹن کڑائی مکھیorf مکھنی مٹن کڑائی ایسا سبتا ہو میں ہوں میں ہوں 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 گا مرینڈا مرینڈا ہے آپ ہوتا ہوں ضرط مرین массwemaster فریش لائم دیں گے چلیں پی لیتا ہے فریش لائم سوفٹ ڈرنگ آرڈر کری ہے چار بندوں کا کھانا ہے اور تقریبا تین آئٹمز ہیں چلیں جی آرڈر کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی کتنی فاس سروس ہے شاید شنواری والوں کی اور کتنی جلدی آتا ہے باقی آج یہاں پر جو میٹنگ ہے جو ایک دعوت ہے بیٹھا کے اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ عید کے بعد جو اتنا محنت کری پورا عرصہ تھوڑا سا اس کو سیلیبریٹ کریں تھوڑا آرام کریں دوسری چیزی ہے کہ کوئی نور کیٹل فارم پر جو ہے نا وہ نیکسٹ ائر کیا کیا پلیننگز ہیں کیا کیا کون کون سے جانور لے گر آئیں گے کب لانچ کریں گے کون سا جانور یہ ساری چیزیں آج جو ہے ہم انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے چلنجی ڈرنگز جو ہے وہ آگئی ہیں سوفٹ ڈرنگز وغیرہ اور کھانے میں تو ٹائم ہے کچی سارا کھانا آجائے تو پھر آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے فریش لائم ڈرنگ جو ہے وہ اس کو ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اپنا ریو دیتے ہیں اس میں ایک لیمن انہوں نے ایڈ کیا ہوئے اگر سب کو دکھ رہا ہوگا ہونسلی سپیکنی انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیونپ کے اندر جو ہے نا بس وہ ایک عدد نیمو ڈال دی ہے لیمن ایک ڈال دی ہے ہاف لیمن اور وہ نے چوڑ دی ہے تو انہوں نے اس کو فریش لائم ڈرنگ کا نام دے دی ہے اور جو کین والی سیونپ ہوتی ہے نا یہ وہ لگ رہی ہے اچھا جی آنسلی سپیکنگ مجھے جو ہے نا اس طرح کا سیٹ اپ زیادہ اچھا لگتا ہے باہر بیٹھا کو تخت وغیرہ لگا کے آرام سے پجھے تکیاں کیا لگی ہوئی ہو اس میں جو ایک دیسی دھابے ٹائپ والے سیٹ اپ میں جو مزہ آتا ہے نا وہ اندر اے سی میں بیٹھ کے چیئر پر بیٹھ کے بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہو کر وہ اس میں مزہ نہیں آتا دیسی سٹائل میں کھانے پینے کا مزہ ہے نا وہ زیادہ لگتا ہے آپ لوگ کیا پسندید ہے اسٹائل ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس میں چلیں یہ ماشاءاللہ سارا کا سارا کھانا جو ہے وہ حاضر ہے یہ آگئی ہماری متن کڑائی مکھنی چپلی کباب اور وہ تھا برین مسالہ رہا تھا اور یہ آگئی پلیٹ چمچے پلیٹ اور چمچے اب کرتے ہیں بسم اللہ وآلہ برکت اللہ ٹھیک ہے اور ٹائم لیپس میں دیکھتا ہوں ٹائم لیپس پر لگا دیتا ہوں اچھا جی کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا ہے اور اگر کھانے کے متعلق ریو دیں جو کڑائی تھی متن کڑائی میں نے جو آرڈر کری تھی بلکل پسند نہیں آئی مجھے بلکل پسند نہ آنے سے مراد یہ اچھی تھی لیکن ایک تو سپائس ہی نہیں تھی ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہیک تھی متن کڑائی میں حالانکہ عمومان میں نے اور بھی شاہین شنواری کے سامنے شاہین شنواری ان کی بھی کھائی ہے اس کے علاوہ بھی کافی ریسٹورانس کے کھائی ہے متن کڑائی لیکن نورملی ریسٹورانس پر جو متن ہوتا ہے اس میں ہیک نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں شاہد شنواری پر جو آج کھائی ہے اس میں تھوڑی بہت ہیک تھی دوسرا ہم نے آرڈر کیے تھے چپلی کباب چپلی کباب مناسب تھے صحیح تھے اور تیسری چیز ہم نے آرڈر کری تھی برین مسالہ برین مسالہ بہت اچھا تھا ٹیسٹ میں بھی اچھا تھا اچھے سے بناوا تھا لیکن کونٹیڈی میں بہت تھوڑا سا تھا کے علاوہ جو ان کے یہ نان تھے نا نان یہ یہ رہ نان یہ بہت کڑکتے یار یہ بھی کڑکتا اور ایک ہم نے یہ والا یہ ایڈون نو یہ کیا کہلاتا ہے یہ والا کیا کہلاتا ہے دوگنی نان نا اور وہ والا ایک گارلک والا تھا یہ والا گارلک تھا دونوں ہی نان جو ہے نا وہ کافی زیادہ کڑکتے پیسکلی میری پہلے ہی جو ہے نا وہ آج طبیعت صحیح نہیں ہے مسالوں میں بہت زیادہ درد ہوا ہوئے نا انفیکٹ دوائی بھی میں لگا کر آیا تھا اس کے اوپر نا پھر بھی جو ہے وہ نرم چاہیے تھے لیکن زین بھائی سے بھی ریویو لیا تو انہوں نے بھی یہی بتائی کہ کڑک تھے نا میں کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا وہ کروشل ریویو دیتا ہوں چاہے اپنے گھر میں دوں یا ہوتل پر دوں یا کہیں بھی دوں بہت اچھا ریویو اور بہت زیادہ پوزیٹیو ریویو بہت کم دیتا ہوں میں جب بلکل پرفیکٹ ہوگا تو دوں گا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اللہ آپ کرے کہ میں کوئی ناشکری کر رہا ہوں یا جو ہے وہ میں کوئی برائی کر رہا ہوں نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بنانے والے کے مطالق میں اپنا ریویو دے رہا ہوتا ہوں بسی کے لئے وہ کھانے کے مطالق نہیں ہوتا اس کے بنانے والے کے مطالق ہوتا ہے کہ اس نے کیسا بنایا ٹھیک ہے باقی ہر چیز کھانی چاہیے اللہ باقی شکر عذاب کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ میٹنگ کے اندر بہت ساری باتیں کریں ہیں اگلے سال کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے سمجھنے ڈن ہوگی ہے کوئی نور کڑل فارم کا دوسری چیز کوئی نور کڑل فارم والوں کے ابھی سودے چل رہے ہیں پنجاب میں مختلف جگہوں پہ کچھے پکے چل رہے ہیں گاؤں وغیرہ میں تو موسٹ پرابیبلی موسٹ پرابیبلی پوسیبل ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ بدنہ ویگ اور ٹو یا پھر ہو سکتا ہے بدنہ منتھ جو ہے نا میرا شاید ٹو ور لگے ان کے ساتھ پنجاب کا اور وہاں جا کے پھر ہم دیکھیں گے آپ کو شوق کرائیں گے کیونکہ شوق کو ہم نے زندہ رکھنا ہے تو جی بہت جلد ہے نا یاسر بھائی نے بتایا کہ کوئی نور کڑل فارم پر وہ ایک گرینڈ ایونٹ یہ رکھ رہے ہیں اپنے کلائنٹس وغیرہ کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی باربی کے وغیرہ تو انشاءاللہ پھر اب مہیں پر ہی ملاقات کریں گے کوئی طرح خاص یعنی کے مزہدار نہیں تھا فوڈ بلوک چھوٹا سا بلوک تھا وہ فلی شاید آپ کو پسند آگیا ہوگا پسند آگیا ہوگا پسند آگیا ہو لائک کر دیا گا بھائی نہیں پسند آیا ہو تو ڈس لائک کر دیا گا کمنٹ کر کے کچھ امپروومنٹ کے لیے بتائیے گا آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں ویکلی پر جا رہا ہوں میں ڈیلی جو ہے نا وہ